تو ہی شاکر کر دیو ہر مسلمان تے جو قادیا نہیں ہو سکتے نہیں میری گالتے سنو مسلمان میں تو ہی پوچھ دیو کہ صاحب کسی پہلے ہی تومت تومتہ لاتی ہے یا بڑی گلو پوچھی ہے یا تو تمہیں تم کیوں ڈرتے ہو قادیا نہیں کے بارے میں پوچھا ہے تمہارے بارے میں تھوڑی مجھے پوچھا ہے چلے تومتے کوئی نہیں لگاتا اجینیر علی مرزا صاحب کے پوپوں میں ایسے آگ نگی احمد بھائی ٹھہرے نا اجینیر علی مرزا صاحب کے بڑوں میں کوئی جی وہ عدیس نکال رہے ہیں عدیس نکال رہے ہیں جب تک عدیس نکالتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ کوئی اجینیر علی مرزا صاحب جو آپ کے پیروں مرشد ہیں ان کے پرکوں کے اندر کوئی جماعت قادیان کے لوگوں چلے آپ کا آپ کا استاد تو کہہ لوں استاد تو ہے کے نہیں استاد بھی نہیں ہے آپ کے استاد کے جدہ امجد میں کوئی قادیانی وہ آپ کے نالج میں ہے بہت بھائی دیکھیں آپ کو سوال پوچھنا بھی نہیں آتا انہیں پوچھیں کہ بھائی آپ آپ اشرا مباشرہ میں شامل ہیں تین سو تیرہ میں شامل ہیں یا آپ مرزا صاحب کے میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں مرزا مرزا مرزیو کی نسل سے آئے چوہدری بھائی کے نہیں ہے ڈالسون میرا ویر تینال وڈر جی رہے ہیں ہتمن نبود مجاہدتے بیٹھے ہیں تو ہی تو ہی سوچ بھی نہیں ساکتا ہی سن جن کو یہ حقیقہ میں نبود کا مجاہد ہو نہیں بھائی میں تو ردے کا دیانیت کا ایک ادراسہ سپائی ہوں ہتمن نبود ہتمن نبود تینال جیادہ پتہ سانو میرے بھائی میں تو ردے کا دیانیت کا ایک ادراسہ سپائی ہوں میں تو یہ سوال مجھ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جیل میں جن کو آپ اپنا استاذ کہتے ہیں کیا مرزیوں کی نسل سے ہے یا نہیں یہ تعدیبات ان میں سے کوئی بھی مرزی نہیں تھا بھائی ان میں سے کوئی بھی مرزی نہیں تھا نہ ان کا دادا نہ ان کا نانا نہ ان کا پرنانا اب مجھے بتائیں انجینئر علی مرزا کے پرنانا مرزی تھا کہ نہیں تھا جو لانت جن نے چشتی رسول کلمہ پر آیا ہے پیج لانت جو پیوہ دا ہے چشتی رسول کلمہ پیج لانت کے پیج لانت کے پیوہ دے گا جیے گر سکتے صحیح مجھا ہے وہ میرے بھائی مرزی نہیں آئی وہ بھائی آئی آپ بھائی آئی میرے بھائی اس کسن نہیں شہدنا تو آوے کوئی بھی ہوئے ہم نے سے صرف اتنا آپ کو بتایا ہے کہ جنیئر علی مرزی مرزیوں کی نسل سے ہے محمد امتیاض راجنان راشد نے لانتے ڈالی ہے تمہارے فرنڈمنٹ تمہارا فرنڈمنٹ ہے نا مقادیہ نیو کا فرنڈمنٹ تمہارا استاد اس کا امتیاض کا اگرام دیکھو اس کا دفاع ہے کہ ہار گئے وہ مناظرات تم جا کے ساتھ سے پوچھ لو ان کا فرنڈمنٹ نے چار دن پہلے اس نے پڑھانے والے پر ورنڈنے والے پر تمہارا مرزا جونئر قادیانی نسلی قادیانی تمہارا استاد تمہارے باپ سے بڑا باپ سے بڑا ہوتا ہے نا صرف ایک منٹ دیں میری گال سکنٹ آدری مرزا کے سٹوڈنٹ سے بات کرنا ایسا لگتا سکتا کہ قادیانی سے بات کر رہے ہوں مرزا کے ساتھ ایک منٹ دیں میرے بات کرنا ایک منٹ دیں میرے بات کرنا دوستو ایک منٹ صرف صرف بین کی گالی دی ہے یا اس کو سمجھائیں پلیز بین کی گالی نہیں نہیں میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں جودی صاحب دیکھیں میری بات سنیں یہ نیچے ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ براد کے باہر بیٹھ کی بھی سنتے ہیں تو میرے بانی یہ گالی نہ دیں آپ کو گالی کو دے گا تو مجھے بتائیں میں اس سے نیچے اتار دوں گا ٹھیک ہے لیکن اب ایک گزارش ہے میرے جو سارے مجاہدین بیٹھے ہیں نا ایک بندے نے بات کرنی ان سے جس نے بھی کرنی ہے نا ایک منٹ کر لیں محمد بھائی بات کریں گے وہی بات شروع کر رہے تھے مرزا بھائی آپ اپنا آخری پوائنٹ جو آپ نے پیش کرنا پیش کریں اس کے بعد محمد بھائی کی ان سے بات ہونے تھے جی اچھا چودری صاحب ایک منٹ کر لیں آپ جی اچھا اگر میں قادیانیوں کی کہتے ہیں ریایت کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اپنا جو مرزا قادیانی ہے لانتی اس نے تو نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا اس نے تو محمد ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا تو آپ کیا کیا بات یہ ہے کہ اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر وہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ڈکلیر کر دیں گے اس نے اس نے بات آپ نے پھر میوٹ کر دیں جی کسی نے نہیں کیا میوٹ نہیں نہیں آپ کو بڑا کیا اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر وہ ہمیں مسلمان وہ مسلمان ہمیں سمجھیں گے تو ہود کافر ہو جائیں گے اس نے تو ٹونٹ مان رہا تھا آپ اس کی بات کو لے کہ وہ مسلمان ہمیں سمجھیں گے تو آپ اس کے ٹونٹ کو آپ نے ایسے بولا ہے کہ پتہ نہیں اس نے تو کہا کہ یہ مسلمان ہمیں بکلیر کریں ہود کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کی دہ صحیح مان لیں گے تو وہ ہود کافر ہو جائیں گے یار آپ باتوں کو ایسے کھا دیا نہیں کھا دیا نہیں ہر ایک کو کھا دیا نہیں ڈیکلیر کرنے کے چکر میں ہوتے ہو میری بات سنو میری ایک بات سنو کوئی سی کہ مسلمان بنانے میں آپ کو زیادہ ہوشی ہوگی کہ کسی کو کافر بنانے میں آپ آپ کو زیادہ سواب ملے گا کسی کو مسلمان ہونے کے آپ کو چھوٹے سی بھی چیزیں ہونا آپ اس کی چیزیں لے کے اسے مسلمان ڈیکلیر کرو آپ کو ہر ایک کو اسلام سے خارج کرنے کے چاکر میں ہوتے ہو کوئی بھی بندہ ہو چھوٹا کا عذیان نہیں بڑا کا عذیان نہیں اس کے قائد ایسے پیار تم کسی کے دل میں چلے گی ہو اللہ نے کسی کے دل میں گس کے اس کی جو نا آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کادیا نہیں ہوگی فلانا ہوگیا چودری بھئی آپ پتہ چودری بھئی چودری بھئی مرزا علی بھئی پتہ بنا پھر بولنا پڑتا کادیا نہیں پتہ سن بھی لو مرزا علی بھئی کو بات کرنے دے اب چودری بھئی چودری بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے مرزا احمد کادیا نے کی حمایت نہیں کی ایسے ہی ہے ہاں نا ہمیں جواب دے دو بس نہیں نہیں ایسے نہ کریں اس طرح پھر شہر پڑ جائے گا مرزا بھئی آپ اپنا پوائنٹ اپنا مکمل کرنے میں ان سے صرف یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو جواب دینے تھا اس کے قائد جو نا وہ اللہ کو جواب دے میرے قائد ہیں جو چیز میرے قرآن حدیث ہے اس سے محچ کرتی ہے وہ میں اس کی پیک اپ کر لیتا ہوں جو نہیں ہے میں اس کو چھوڑ لیے آپ کوئی سوال کریں اس کو نہ کوئی سوال کریں آپ اپنی بات کریں مرزا بھئی میرے بھی قرآن حدیث وجد ہے اس کے اوپر بات کروں جلے میری بات سونے میری بات سونے اس نے چودری بھئی آپ اپنا مائک بند کر لیں چودری بھئی مائک بند کر لیں اب میں اپنا پوائنٹ رکھوں گا اور میں چھپو جوں گا اس نے جو جی علمی ہے اس نے مرزا احمد قریانی کی حمایت کی ہے ٹھیک ہے حمایت کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کو سچا مانتے ہیں اور وہ اس کا حمایتی بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک سیٹیفیگیٹ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ جو ہے سلو پویزن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں کو نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو سلو پویزن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئیسا اس صاحب کا ایمان جو ہے نا وہ پاری کرتا جائے گا تو برین واشنگ چودری بھئی ایک منٹ سے دے گا آپ کو بھی مقام نہیں یہ جو چھوٹی سی برین واشنگ ہے نا جو آئیسا ہے سلو پویزنگ ریموو نہیں کرنا تھا انہیں لینے کال پر لیں ریموو نہ کریں مرزا بھائی آپ کی بات کی میں تاہید کروں گا جب تک رہاں واپس آتے ہیں مرزا بھائی آپ کی بات بھی تاہید کروں گا انجینئر مرزا نے بلکل یہی کہا ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں یہ چودری صاحب غلط بیانی کر گئے ہیں یہاں پہ اس کے یہی الفاظ تھے کہ میں کادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہوں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں اور گولڈن کوٹ ہے جی جی یہ مرزا بھائی جو آپ نے بات کی ہے مرزا بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ چودری صاحب بلکل غلط بیانی کر رہے ہیں اس کو بری کرنے کے لیے وہ تو اس جرم میں بلکل ملوث ہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے میں کادیانی کو اس لیے نہیں کافر کہتا کہ اس نے اسی قسم کا دعویٰ کیا ہے یا اس کی کوئی اور چیز ہے میرے تو ان کو کافر کہنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ بھئی وہ مجھے کافر کہتے ہیں اگر وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں میں ان کو کافر نہیں کہوں گا یعنی کہ اگر وہ اس کے اوپر تکفیر نہ لگا رہے ہوتے یہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے تمام دعویوں کے موجود تو پھر یہ کیا ہے میں آپ کو ایک اور سلو پوائزنگ سناتا ہوں ایک بڑے مزے کی سناتا ہوں توبہ نوزتاللہ اللہ محافظہ ایک آدھی سیکنڈ دیتے ہیں اس نے یہ بھی کہا نا کہ تم مسلمان بنا رہے ہوئی کہ سب کو فتوے لگا رہے ہو تو فتوہ تو مرزا جنیر بھی سب کو لگا رہا ہے اس کو واپس بلائیں اس کو بھی تتطور کر رہے ہیں وہ بھی بیٹ پا رہا ہے تیزان بھی نہ اتاریں نہیں جو ہے نا مثال تک ختم کریں چوہ دیر ساتھ رہی ہیں یہاں پر جھوٹ بولا تھا اب ہم محمد بھائی کی اور ان کی بفتوں سمجھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں اس میں آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ ایک ورڈنگ سنانے ابھی آپ محمد بھائی کی طرح بات سنیں میں فتل بارے باری کا ترجمہ نکال رہا ہوں مجھے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے میں دا ابو حسن بھائی دیکھیں میں بات کروں اگر موڈریٹر یہاں پر موجود ہے میں دو تین دوستوں سے آپ کو درخواست کر رہا ہوں جن دوست کی باری ہو آپ دیکھیں یہ میرا فیزان بھائی دیکھیں میرے اوپر ہے میرا جو آئیڈی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے جو ڈبا کلتا ہے اس میں رائٹ اینڈ سائیڈ کے اوپر کاؤنٹر ہے اس کاؤنٹر کے اوپر جائیں اس میں سے جتنا ٹائم آپ نے مجھے دینا ہے ایک منٹ یا دو منٹ اس کو پلیز سیلیکٹ کریں اور اس کو نیچے سے سیف کریں تو میرا کاؤنٹر چل جائے گا مجھے پتا ہوگا میری کتنی بات کرنے کا ٹائم باقی ہے موڈریٹر یا ہوسٹ مجھے کتنا ٹائم دینا چاہتا ہے یہ جو ان لیمٹیڈ ٹائم کی گفتگو ہے نا میرے پیارے بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جینئر علی مرزا صاحب کے کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جماعت قادیان کے کسی دوست کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اس فیچر کو پلیز موڈریٹر حضرات استعمال کریں آپ کا بہت شکریہ یہ جو احمد تقیی آیا نا اس سے کل بات چل رہی تھی کہ سیدہ آئشہ صدیقہ طیبہ طاہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رجوع لے کر آنا تھا حدیث میں سے نا تو وہ کہہ رہا کہ میں آج وہ رجوع لے کر آئے جنگ جمل کے حوالے سے وہ جو مرزا نے جوڑ بولا ہوا ہے جی جی وہ کہہ رہا کہ میں رجوع لے کر ہوں سیدہ آئشہ کا تو اسے ذرہ بڑی سکرین پہ کر رہے ہیں تاکہ یہ وہ رجوع کھا سکے انہوں نے آری بہت میں عدیث میں نے پڑی ہوئی ہے خود بھی پڑی ہوئی ہے یہ ہے کہ انہوں نے آری بہت میں چھوڑا لیکن جی جی ملی اور احمد کی بات چاہر رہی ہے آپ نہ بولیں چودری بھائی وہ نا فیضان بھائی کی نا فیضان بھائی کی ان کے ساتھ گفتگو ہے تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے تو یہ ہے کہ آپ قادیانیوں کے حوالے سے میں ذرا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ جب نبوت کلیم کر دیتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں جب اس کو نبی مان لیتے ہیں تو ان کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر آپ کو پتا ہے اس چیز کا چلے گی ہیں وہ یار اتارے نہ کسی کو نیچے اگر اتارا ہے نہ پلیس دیکھیں نہ اتارے پھر وہ بھاگ جائے گا یار کیوں موڈریٹر یار کون فیضان بھائی میں نے دیکھا نہیں کس نے اتار رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا آپ اس وقت بھی کر رہے تھے فیضان بھائی اس وقت بھی آپ میں نے سکرین شاٹ لیا آپ ہو رہے تھے کہ میں مزاق کر رہا ہوں وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بھوڑ کے کر رہے آپ نہ نہ کریں گالے کرنی ہے تھے گالے کرو چلے مادر 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 تو کسی مجاہد ہے گیا چوزری بھئی چوزری بھئی چوزری بھئی میری گا جو میرا میرا جتھے گھر گمان من نہیں پتا کسی تھا جو مسلمہ کذاب نہ لویاسی نہ وہی انہ نال ہونا چیز ہے میرے محترم میری گال سن لو میں تو میں پچھے اسلام کے اندر جدو کو بندہ نبودہ دعویٰ کرتے ہیں یار مسلمہ کذاب نہ کی یا حالو یاسی ہو ہی حالو کا چیز آئی نہیں اسلام سے کہنے دیکھئی اسلام میں اسے کہتے کیا ہیں یہ پوچھا آپ سے کیا کہتے ہیں وہ دجال ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے نہیں نہیں اس کے ماننے والے جو ہیں اس کے ماننے والے بھی کیا کہتے ہیں دجال کے فولور کیا ہوتا ہے دجال دجال کے وہی سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہی آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ اسلام سے جو نکل جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسلام سے جو اسلام وہ چھوڑ کے سن لے میری بات سن لے میری بات سن لے میری بات سن لے مرتد ہے نا اور مرتد کی سزا جو ہے وہ آپ کو اچھا اب مرزا انجینیر صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی ان کے روزہ معاشر ان کے اضائے وضو چمک رہے ہوں گے اب مجھے بتائیں کہ مرتد اس نے کیا کیا آگے آگے کو چھوڑ دیں آگے کو مجھے کو چھوڑ دیں بھائی 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 یہ ہماری باتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم جو بات کر رہے ہیں جس تہذیب کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں بات کاٹ رہے ہیں لوگ دیکھیں گے سنیں گے آپ کا تاثر اچھا نہیں جائے گا ابو حسن بھائی کے بارے میں تاثر جا رہا ہے کہ وہ سبر کے ساتھ بات سن رہے ہیں آپ کا تاثر اچھا نہیں جا رہا آپ سے درخواست ہے ان کی بات سن لیں پھر اتراز کریں جی ہے وہ حسن بھائی حسن بھائی ٹائمر لگا لو نا ٹائمر لگا لو چلے دیکھتے ہیں کو مکہ دیتے ہیں اگر تو یہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر اچھی کرتے ہیں نہیں تو پھر ٹائمر لگا لیں گے پھر اچھے چوری صاحب دیکھیں میں آپ سے کوئی جگڑہ یا مجادلہ نہیں آپ سے کرنا چاہتا بات یہ ہے کہ سننے والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یار ہم میں سے کون حق پہ ہے اور کون حق ہے اسلام کے اندر مرتاد کی جو ہے وہ کیا حکم ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اب ایک بندہ جب دارہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو اضائے وضو تو اس کے چمک رہے ہوں گے نا جس کی کوئی عبادت قبول ہے اضائے وضو تو اسی کے چمکیں گے نا کہ جو غیر مسلمان ہے یا مرتاد ہے اس کے بھی اضائے وضو چمکیں گے حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذاتو یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ زورد معاشر کچھ لوگوں کے چیرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چیرے سیاہ ہوں گے اور وہ سیاہ چیرے کین کے ہوں گے قادیانی ہوگی نہیں ہوں گے یہ جو حضی صاحب اس نے بات ایسے کی ہوگی مجھے جہاں تک یہ لگ رہا ہے میں نے بات پوری نہیں سنی لیکن مجھے اتنا پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو دور کر دو انہوں نے میرے دین کو بزل دیا تھا تو اس نے یہی بات کی ہوگی اس کے علاوہ میرا نہیں حیال کوئی اور مجھے جہاں تک لگتا یہی بات ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی بات کی ہے تو بھائی اس کا وہ جانے اس کا ہدا جانے اس چیز میں میں برات کروں گا اب اس لیے اگر اس نے ایسے کوئی بات کی ہے کیونکہ میں اس کی وہ بات لیتا ہوں جو قرآن حدیث سے محج کرتی ہے میرے لئے انجینئر کوئی وہ حجت نہیں ہے میرے لئے قرآن حدیث ہو جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ابھی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا ابھی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آپ کی اور میری وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی مردہ انجینئر جو ہے وہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے پرموٹر ہے نہیں ہے یار کیا ہوگی ہم ثابت کر رہے ہیں نا آپ ہمیں جواب سن لو اللہ کے بندے دعویٰ تو سن لو پھر اس کو رادہ کرنا دعویٰ کپلیٹ سن تو لو اللہ کے بندے جی ابو سر بھائی جی چوزی صاحب دیکھئے میری بات سنیں کہ یہ میں آپ کو اسلام کا جو عقیدہ ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو یہ حکم بتا رہا ہوں کہ مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے وہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہے وہ کسی صورت بھی اس کے اوپر اسلام کا کوئی حکم اپلائے نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کہ بندہ کہے کہ جی وہ نماز پڑھے گا تو اس کو عجر ملے گا یا وہ بندہ کو کلمہ پڑھے گا تو اس کو اس کا عجر ملے گا اب جو بندے جن کے ادائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ مرتدین کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو اسلام سے نکل چکے ہیں یہ آپ سے پوچھاتا ہے کہ وہ قادیانی ہیں میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا میں حدیث کے قناہ رہا ہوں کہ قیامت اور ان کچھ لوگ میرے حوزے کوسر پر لائے جائیں گے تو کیوں لے کے جائیں گے مجھے پہلے یہ بتاؤ بھائی ان کی بندتیں بھائی ان کا کفر نہیں ہے وہ کافر لوگ نہیں ہیں وہ کافر نہیں ہیں جن کی بات کی جاری ہے ان کا کفر میں بہت فرق ہے بھائی چوری صاحبہ وہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کیا سفید چھہروں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے چھہرے سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے وہ ہے اس روایت کے اندر ذکر آپ انجینئر کی پوری ویڈیو لگا لیں جی پوری ویڈیو اس کی موجود ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے قادیانی اور ابھی جو اس نے پوڈکاست کی نا ڈاکٹر تو کہتی ہوئی ہے میرا بھائی تو آپ ویڈیو دو مینٹ پہلے دو مینٹ با ایک منٹ میری باس ہونے بعد میں وہ کہتا جی وہ جائیں گے وہ جائیں گے ادھر پلے سرات پہ اور پلے سرات پہ جا کے تو وہ جہنم کے در گر جائیں گے اب مجھے بتائیں کہ وہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ میں لا کے کھڑا کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کے اوپر اتراز لگا رہے ہیں تو پھر اس میں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے اس میں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ابو حسن بھائی دیکھیں وہ جو لوگ ہوں گے نا جن کو علاق کرنا مطلوب ہے جن کو علاق کرنا مقصود ہے فرشتے تو ان کو پہلے ہی حوزے کوسر کے مقام پہ یہ علاق کر لیں گے تو سرات مستقیم پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کہاں پر ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ پہلے آتا ہے میں نے آپ کے متعلق اندازہ لگا لیا آپ اپنے استاد کی تیرہا بہت بڑے مفقر چھڑو تو ایٹ ون ٹو دی گالے کی تیسی میں اس لیا ہے ایسی چھڑ دے ہوں دا اللہ تعالیٰ دل جاندہ تجھے کسا نو کافر نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ جاندہ چلو جی جتھے دیکھوتی ہوتے داوہ ہے وہ پہلے آئی چلو جی جتھے داوہ ہے چلو جی جب ہوتے داوہ ہے چلو جی جتھے داوہ ہے میرا داوہ ہے بھائی یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن تسسل بھائی چھوڑیں اسے چاہل سا شخص ہے پتہ نہیں ہے اسے نہ وہ داوہ برہت ہے نہ اسے جواب بینے گا پتہ آپ اندازہ کریں اندازہ کریں بہت چاہل پر ہینا اندازہ کریں جتنے دوست ہون رہے ہیں چودری صاحب تو چودری صاحب تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقصود لوگوں کو صرف یہ دکھانا ہے مرزا انجینئر کو بچانے کے لیے کسی حادت تک بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں یہی چیز جو ہے نا یہی چیز جو مرزا بڑے والے مرزا کے ماننے والے وہ بھی یہی کرتے ہیں بلکل اگزیکلی ہے آپ صحیح بول رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ کو اب بتاتا ہوں چائمر لگا اس طرح کوئی بھی بات نہیں کر پائے گا اس طرح بات ہی نہیں ہو پائے گی چائمر لگائیں محمد بھائی کے دو منٹ اور پھر احمد توقیر صاحب میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں میری بات سنیے گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میری اور احمد توقیر کی بات کل چل رہی تھی تو لہذا ہم دونوں کو ٹائم دے دیا جائے کہ ہم دونوں بستگوز رہا اپنے مکمل کر لیں میں ایک منٹ اس لیے لگاؤں گا کیونکہ اثر کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ وہ بھی سارے گھوم ہو جائیں ہاں ہاں بلکل آپ بات جاری رکھیں اب میں بس جانے لگا ہوں اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اصل میں ٹو ایٹ ون ٹو اور فور سیون میں فرق یہ ہے کہ فور فور سیون پہلے حدیث آئی ہے اور ٹو ایٹ ون ٹو بعد میں فور فور سیون کے اوپر جو ہے وہ جس جو محدثین ہیں انہوں نے تشریح جو اس کی کی ہے اچھا اور ٹو ایٹ ون کی تشریح نہیں کی اب مرزا بلکل الفاظ بھی وہی ہے اس آلموسٹ ٹھیک ہے لیکن مرزا کیا کرتا ہے مرزا صرف ٹو ایٹ ون ٹو کو پکڑتا ہے کیوں کیونکہ جو فور فور سیون ہے اس کی تشریح جو ہے ٹو ایٹ ون ٹو ہے اس کی تشریح محدثین نے اس طرح نہیں کی اس نے نہیں کی جبکہ فور فور سیون کی تشریح جو ہے نا حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جب امار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا تو وہ باغی جماعت ہوگی اور وہ باغی جماعت کونسی ہوگی وہ خارجی جو ہوں گے وہ باغی جماعت ہوگی یہ ہے تشریح ٹائمر لگا لو اس طرح یار آپ باتیں کرتے رہیں گے نا ٹائمر لگا لو نہیں نہیں میں جانے لگا ہوں میرے بھائی ایک تو آپ کو ٹائمر کی بڑی پڑی ہوتی ہے تو یہ اصل میں بات ہے کہ فور فور سیون کی تشریح جو ہے نا وہ بتاتا نہیں ہے کہ حجر اسکلانی جو ہے نا رحمت اللہ علیہ نے یہ تشریح اس طرح کی ہے جبکہ ٹو ایٹ ون کی اپنی جو تشریح ہے وہ جو ہے نا ہرے کو بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ مرزا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے یہ اصل میں بات تھی اور میں اصل کا ٹائم ہو گیا اور میں جانے لگوں آپ لوگ جاری رکھیں حسن بھئی آپ سے میں نے ایک بات بھی کہنی ہے جاتے ہیں نا بروڈوں پہ ادھر میں نے دیکھا ہے میں ایک دو دفعہ گئے ہوں نا وہ جو قادیانی ہے نا ان کا ایک بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کی لائب پہ بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں تقریباً دو سو تی سو تین سو اس کی لائب جاتی ہے تو یہ کئی پتھان لوگ ادھر گسے ہوتے ہیں کئی اہمی لوگ ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے ادھر جا کے پھر جیسے جاتے ہیں نا تو ادھر جا کے گالییں نکالتے ہیں تو پھر یہ پتہ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے اسلام کی یہ حد بیشتی کروا رہے ہو اس طرح وہ کہتے رہتے ہیں یہ دلیل نہیں ان کو دیتے جا کے ادھر جا کے گالییں نکالتے ہیں ان کو ادھر نیتیاں بھی لگ گئے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی برادر پہ تین سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آپ جا کے کبھی نہ ان کی ایڈیاں چیک کریے گا اور میسیجز دیکھئے گا کہ کتنے میسیجز آ رہی ہیں نیچے جہاں پہ ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ سکتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں آپ ویورشپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ ٹک ٹاک پر بڑا کچھ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ وہ چیز کو سیریس نہ لیں تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں بغیر علم کے جاتے ہیں ہم نے متدک بار ان کو سمجھایا ہے کہ بھئی اتنی جلد باتی نہ کیا کریں آپ آئیں براٹک پر بیٹھیں فیصل بھئی جہاں پر بیٹھتے ہیں دیگر ختم نبوت پر کام کرنے والے لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں ان سے پہلے نمبر پر دلائل سیکھیں اس کے بعد یہ بابر مہر بھئی ہیں ان کا یوٹیوب کے پر چینل ہے اسی نام سے چینل ہے بابر مہر کے نام سے چینل ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ختم نبوت کی تقریبا ابھی تک نا میرے خاند سے کوئی تین ہزار سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں وہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے وہاں پر جو ڈیبیٹھ سوئی ہیں نہیں یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر وہ تمام ڈیبیٹھ سوئی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں آپ جائیں ڈیبیٹھ کو باری باری دیکھیں اور دیکھ کے تو اس میں سے پہلے نمبر پر دلائل اپنے پاس رکھیں وہ کتابیں اپنے پاس موجود رکھیں حوالے اپنے پاس موجود رکھیں ہاں میں نے وہی کی ہے نا پہلے میں گئوں نا تو میں نے کچھ تھوڑے سے جو آیا تھے نا میں نے پاس وہ رکھے اس سے انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے انہوں نے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے نا حجر اسکلانی کا انہوں نے ایک پیش کیا میں نے کہا کہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ انڈ والی اپنے روایت سنی ہوئی ہے نا کہ ایک انڈ باقی ہے تو وہ انڈ میں ہیں تو حجر اسکلانی نے کہا کہ اس سے مراد ہے دین کو مکمل کرنا ٹھیک ہے پھر میں سمجھ گیا کہ کیا پھر حضرت تیسہ پر وہ بہت زیادہ کرتے تھے تو اس پہ میں نے حدیثیں جمع کر لی اب مجھے ایڈی نہیں کر رہے سہی طرح یہ جاتوں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے سہی جی بھائی وہ ایسی کرتے ہیں آپ کا جو بھی آپ نے حدیث بیان کیے نا ماشاءاللہ چودری صاحب ٹھائر جاؤ چودری صاحب ٹھائر جاؤ اب نہیں بولنا ہونسلہ کرو آپ کا سارے شوق انشاءاللہ پورے کر کے بھیجے گے ہم بیٹھے ہمیں ہیں جو انسی عدیث پر آپ کو اتراز ہوگا انشاءاللہ سارے شوق پورے کریں گے اب توجہ سے بات سنیے جی احمد تکیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی رجوع لاؤں گا تو وہ جی لگائیں سامنے روایت لگائیں سامنے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں یار میرا نہیں لگتا قسم سے یہ میرا نام بھی نہیں چینج ہو رہا نہ لوگو چینج ہوتا ہے پتہ نہیں ساری ڈی بے کیا مسئلہ ہے نہیں آپ کو ایک مہینہ لگے گا اپنا وہ لگا دیں ریفرنس یہ دیتے میں لگا دیں یہ ریفرنس دیتے میں لگا دیں میرے موائل کا آپ کو پتا ہے تو وہ بڑا مشروع ہو رہا ہے میں لگا دیں آپ کا مائک ٹھیک ہوئے پہلے آپ کا مائک ٹھیک نہیں تھا ابھی آپ کا مائک ٹھیک ہے یہ ریفرنس کس لیے لگنے لگا اب میں جان سکتا یہ جو ہے نا انہوں نے حضرت امہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزہ انجینئر نے ایک جھوڑ بولا ہے کہ وہ جو جنگ جمل میں وہ حضرت علی کے مقابل آئی تھی تو اس کے اوپر وہ ساری زندگی وہ نادم تھی اور وہ روتی تھی وہ یہ مرزہ انجینئر نے جھوڑ بولا ہوا ہے انہیں تے امہ آئشہ کے اوپر جی جی وہ لگا روایت دکھا دیں آپ کونسی روایت ہے وہ اس کے اندر یہ الفاظ مجود ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امہ آئشہ جمل میں جمل کی وجہ سے وہ جو ہے وہ روتی تھی وہ یہ الفاظ مجود ہے نا اس میں الفاظ اس میں پتے کیا مجود ہیں میں ادھر سے پڑھ کے بتا دوں کہ لگانے کے ضرورت ہیں بتائیں بتائیں انہیں لگایا سامنے تو آنکھ کے باقی آپ بھی بتا سلینا سامنے لگاتے ہیں یہاں بہاری میں یا مسلم میں دونوں سے ایک میں یا تو نہیں نا کوئی یہ تو حوالہ تو نہیں نا میں نکال کے نا آپ کو کنفرم کر کے بتا رہو نا کہ کس میں پھر آپ لگانا یہ دی بتا رہا بیسے حسن بھئی ایک بات بولو غصہ تو نہیں کریں گے میری سپاس نہیں نہیں کوئی بات دیکھیں قرآن میں نا کہیں پہ بھی جس طرح تحریم ہے ورس نمبر فور جہاں پہ توبہ ناؤس بھلا مجھے نہیں پتا کہ کس جاہل نے وہاں پہ دو نام لکھتی ہیں جن کی وجہ سے عام عمد مسلمہ پہ بہت بلا افیکٹ پڑا ہے اسیس کا کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ورس میں دیکھے نا آپ نام لکھے ہی نہیں ہوا ہوا اگر آپ ورس دیکھتے ہیں ترجمے میں نام لکھا ہے ترجمے میں نام لکھا ہے کسی نے ترجمے میں نام لکھا ہوا ہے وہ کسی نے نا میں کہتا ہوں کہ میں بتا تمام بہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیا کہ مقام کے اوپر جی بتائیں 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 تیرہ چلو وان تھری نائن وان بہاری میں کتاب بخاری تیرہ اکانوے تیرہ اکانوے وان تھری نائن وان جی ہوتا رکھئے گا آگئے نا بھی ایک اور ہے اگر اس سے آپ کو کلیر نہیں ہوتا صحیح تو میں ایک اور بیان کرتا ہوں سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے قریب قریب ہو جائیں اور یہ حوالہ ذرا با اور دیکھئے گا وان تھری وان تھری نائن وان تیرہ اکانوے ہیں وان تھری نائن وان اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ جو میری سوکنے ہیں نا ان کے ساتھ بقی غرقد میں دفن کرنا میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ جی جی اس میں لکھا ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقی غرقد میں تفرم کرنا میں بھی بڑھنا سند ہے وان ہنشاں وان نبی اس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے یہ مجھے تو لگتا ہی یہ تعلیکن لے کے ہیں یہ تعلیکن روایت ہے کہ تعلیکن ہے نا اور بخاری کی تعلیکن روایت تو ضعیف ہیں بخاری کی اپنے شہبہ میں چلیں اس سے تو آپ کا مقدمہ نہیں تثابت ہوا نہیں بلکل نہیں اس سے تو آپ کا مقدمہ وہ عربی میں لکھا ہوا ہے نا سمجھ نہیں آتی اس کی مجھے عربی میں بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے 3 3 مسنف ابن عبیش ابا آپ آپ ایسے ہی نمبر جو میں کمینٹ میں بیش دو کدر ہے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ سے نمبر نہیں پڑا جا رہا تو آپ کمینٹ میں ویسے ہی نمبر لکھے بیش دو واہ یار پڑھنا ہے نہیں وہ عربی جو ہوتا ہے نا دوسرے سے وہ لکھا ہوا ہے صبر کرو میرے پاس وہ کی بورڈ ہے ترائی کرتا ہوں مجھے اگر آپ نمبر بتا دیں نا سنف ابن عبیش ابا بتائیں روایت نمبر بتائیں 3 یار بتا رہا ہوں صبر کرو پہلا تو 3 ہے نا 3 ہے ٹھیک ہے 8 8 9 9 یہ شاید 5 ہے 5 ہی ہوگا گول ہوگا نا صفر کی طرح ہوگا 5 5 نہیں ہے 5 نہیں ہے 7 ہے 7 ہے وہ ٹانگیں اوپر کی طرف ہیں تو 7 ہے اگر ٹانگیں اس کی جو بھی ہے نا V جو بتا دیں کیا ہے آگے 3 ہے 7 ہے نہیں 7 کے آگے 3 ہے 7 کے آگے ٹھیک ہے 8 آگے بس ہے یہ یہ 8 آگے 8 آگے 8 آگے آگے 9 2 آگے 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 փ آگے آج آگے اگر میری آواز سن رہے ہیں اوپر تشریف لانی ہے تو مرزا بھائی بھائی احمد توقیر احمد توقیر سا ہم بات کرتے ہیں ختم چونکہ اس کے پاس وہ ہائی نیک چیزیں ریفرنسز نہیں ہیں تو یہ چھوڑھیں صاحب کو بڑھا ہوئی پیڑانا تنگ کر رہا تھا تو آج ہیں ہم مددئی ہیں مجھے بتاؤ بیٹا ہم مددئی ہیں مددئی آپ ہو تو دلیل ہمیشہ مددئی دیتا تو دلیل آپ نے دینی ہے میں نے دلیل نہیں دینی میں نے آپ کی دیوئی دلیل کے اوپر نقد قائم کرنا اوٹھر جو یار باسم آپ کی دیوئی دلیل کے اوپر میں نے نقد وارد کرنا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بس نہیں آنا چھوڑ دیں چلیں اچھا چودری صاحب نے بسٹو کرنی ہے احمد تو کیر کو بھی نیشہ کر دیتے ہیں تو چودری صاحب پہ بسٹو کرتے ہیں نیچے نہ نہ کرنا کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے نیچے نہ کرنا آج جی چودری صاحب کیر بھائی دیکھیں ہمیں فیضان کے اوپر بروسہ ہے ہم سب میوٹ لگا کے بیٹھے ہوئے فیضان ہی بول رہا آپ کو چودری پہ بروسہ نہیں ہے میں نے جب کہا ہے کہ ریفرنس مجھے بھی یاد نہیں ہے یہ ہے بات ایسی ہے احمد ایشہ نے جب آری وقت تھا ان کا دنیا سے پردہ فرماری تھی تو اس وقت آپ کے پیرو مرشد نے آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو گھر بتایا ہے کہ گوگل کی مجودگی میں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے تو آپ گوگل سے جا کے ڈونڈ کے لائیں جائیں مل جائے گا آپ کو میں بیج دوں گا ابو حسن ہے نا آپ کا جو آئی ڈی میں آپ کی جو آئی ڈین بوکس میں بیج دوں گا باقی جو ہے نا جو حدیث کی کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے بارے میں جو وہ حدیث جو فون چودری صاحب ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ہونسلا ہونسلا کرو اچھا جی سب سے پہلے نا آپ نے اپنا مدہ بیان کرنا ہمیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے جب آپ دعویٰ اپنا پیش کر دیں گے پھر ہم گفتو کریں گے اس کے اوپر ایسے آپ کہیں کہ ایتر سے کان پکڑ لگے اسے پکڑ لیں ایسا نہیں ہوگا ابھی عاصف بھائی ٹائمر لگا دیں گے آپ کا اور میرے لئے تو جو ہے مدہ اس کے مطابق گفتو کریں گے ٹھیک ہے اپنا آپ دعویٰ پیش کریں تاکہ پھر ٹائمر شروع کیا جائے خوارج کے بارے میں کسی نے حدیث جو بیان کی تھی کہ خوارج نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ حدیث میں ایسے ہے بات اگر حدیث آپ لگانے ہو حدیث آپ سنیں گے تو اس میں ایسے ہے کہ ابھی حدیث کی بات نہیں ہو رہی ابھی حدیث کی بات نہیں ہو رہی ابھی صرف دعویٰ کی بات ہو رہی ہے آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ کا دعویٰ کیا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویٰ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یہ میرا دعویٰ اور اس کو میں خدیث یہ آپ کا دعویٰ آپ اس کے اوپر قائم ہیں آپ اس کے اوپر قائم ہیں خزان بھائی ان کو کہیں یہ ٹیکس پر لکھتے ہیں یہ ٹیکس پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیکس پر لکھتے دیں پھر ہم گفت کو شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا کتنے بندے سن رہے ہیں گہ رہوں گا چونتیس بندے اب یہ بڑے لبے لبے آپ ٹیکس لکھ رہے تھے یہ دعویٰ ہے اس کے اوپر گفت کو ہونی ہے یہ لکھتے کیا پرابلم ہو جائے گی اتنے لبے لبے آپ نے ٹیکس لکھی ہے سر فیلی بھائی کوئی نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے سمجھا کریں شیشے کا بلوگ بھائی وہ ناظرے کا اصول ہے مدعی اپنا دعویٰ لکھتے دیتا ہے میں لکھ نہیں سکتا آپ مجھ سے بات کریں آپ کو جانتے ہیں تھوڑی سے بتایا تھا کل بھی ایک محمد امتیاز کا دعویٰ آپ نے سنا ہے احمد بھائی موقع دے احمد بھائی موقع دے بات آگے چلانی ہے فیزان بھائی جو آپ نے ان کا دعویٰ سنا ہے جو آپ نے ان کا دعویٰ سنا ہے فیزان بھائی وہ ٹیکس میں لکھ دیں یہ چوہ دری صاحب سے عملیہ سنو کراتے ہیں بات آگے چلیں یار میرے نام موبائل کا مسئلہ ہے حضرت عاصف بھائی کو پتا ہے تو آپ میں سے اگر کوئی لکھ دے یہاں پر تو میرے نام موبائل کی رہا ہے میں لکھوائی میں لکھتا ہوں میں آپ نے دعویٰ لکھ رہا ہوں چوہ شاہب بتائیں کیا دعویٰ کے الفاظ ہے چوہ شاہب دعویٰ کے الفاظ بتائیں میں لکھو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے شہید کیا حضرت معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے شہید کیا بس اتنا دعویٰ ہے بس ٹھیک ہے ایک سیکنڈ جا شہید کیا دعویٰ آگیا ہے فیضان بھائی اس کے جواب میں آپ کا کیا دعویٰ ہے فیضان بھائی میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جماعت نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا بلکہ وہ جو خارجی دونوں گروہوں کے اندر شامل تھے انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے موسیقی موسیقی فیضان بھائی بلکہ کے آگے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بلکہ بلکہ جو خارجی دونوں گروہوں کے اندر شامل تھے انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام بھی کر رہا ہوں صرف آپ آپ بات کریں میں سون رہا ہوں ٹھیک چودری صاحب چونکہ مدعی ہیں تو اصول کے مطابق پہلی ٹرم مدعی کو دی جاتی ہے تاں کہ وہ اپنا دعوی جو اس نے کیا ہے اس کے اوپر وہ دلیل قائم کر سکے تو یہ پھر بلکہ اپنے دعوی پر دلیل قائم کرنے سے پہلے یہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان کے بقول جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا امار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور امار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے تو اب اس صورت میں یہ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کو کیا جہنمی گروہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ان کے گروہ کے اوپر یہ کیا حکم لگاتے ہیں وہ بھی ذرا حکم واضیہ کر دیں تاں کہ پھر آگے ہم گفتگو کر سکیں خیلو رونے آپ کی بات سنینی فیضان بھائی ان کو کال آگئی ہے جیلم اکیڈمی سے یہ ناکنا کٹا دی ساتھی فیس بھی آپس کی بات ہے یہ بیٹے کمزور ہیں بچارے ایسا کیوں ہیں میرے پیارے بھائی یہ علمی کتابی جو بنتے ہیں نا یہ علمی کتابی صرف جاہل کے سامنے بن سکتے ہیں جو لوگ واقعی علمی ہیں نا جن کو قرآن عدیس کا پتہ ہے جنہوں نے علماء اکرام سے سکھی ہوئی ہے وہ ان کے دجل اور ان کی جالت کو ایک منٹ میں چونک میں یوں کر کے ہنگر کے اوپر لٹکا دیتے ہیں حالانکہ آپ کو بتا ہے میں ایک نیا بندہ ہوں میرے لیے چیزیں بالکل نہیں ہیں لیکن یہ تو میرے سامنے بھی کوئی اتنا خاص ٹکنی بار ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا